بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو آپ طریقے سے شرعی تقاضوں کے مطابق پاکستان کے آئین قانون کے مطابق انسانی قدروں اور اپنی تہذیب کے مطابق یہ کام انجام دیں میں آپ کے والدین سے بات کیے بغیر اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے ان تقاضوں کو مکمل کرنے کا اظہار وعیادہ کیا تو میں ان سے بات کروں گا اور آپ کو اسی جوان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا جائے گا تیسری بات میں پاکستان کی عوام سے کروں گا کہ سب کی بیٹیاں ہیں سب کی بچیاں ہیں اگر پاکستان میں کسی سازش کے تحت اس مسئلے کو سجایا گیا ہے کہ پاکستان میں نکاح اور ازدواجی شرعی تعلقات کو مورد گفتگو قرار دے کر موضوع گفتگو قرار دے کر یورپ مغرب اور غیر مسلم بے حیاء معاشروں میں یورپ اور مغرب کی بے حیائی کو بات کر رہا ہوں وہاں کی اچھی باتوں کو نظرانداز نہیں کر رہا بلکہ وہاں کی بری باتوں کو یہاں اگر رائج کرنے کی کوئی تحریک اس کے بعد اٹھائی جائے گی اور موضوع گفتگو قرار دے جائے گا جیسا کہ پاکستان میں جسم کی اور بدن کی آزادی پر گفتگو ہو کر دم دوڑ رہی ہے اسی طرح اگر ایک اور کوشش کرنے کی کوئی سازش ہے تو عوام سے میں کہوں گا کہ اس وقت یہ دیکھنے کا وقت یہ سوچنے کا موقع نہیں ہے کہ اس بچی کا مذہب مسلک مکتب اور فق کیا ہے اور وہ کس مسلک اور مکتب سے تعلق رکھتی ہے بلکہ پاکستان کو کس اندھیرے کی طرف دھکیلنے کی سازش کی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ کریں اور آخری بات چوتھی بات پاکستان کی اداروں سے کروں گا کہ پاکستان کے ادارے آئین اور قانون کے مطابق اور فقہ جعفریہ میں ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی ولی اسے کہتے ہیں جس نے دنیا میں منتقل بھی کیا ہو اور سرپرستی بھی کی ہو پالا پوسا بھی ہو اس بچی کے والدین راضی نہیں ہیں والد راضی نہیں ہیں وضایت کے بغیر فقہی اعتبار سے یہ شادی جائز نہیں ہے میں مطالبہ کروں گا کہ اگر ان باتوں کا خیال نہ رکھا گیا تو پاکستان کی پھر عوام اٹھے گی پھر شیعہ سننی نہیں بلکہ پاکستانی باغیرت معاشرہ اس بچی کی وجہ سے اپنی بچیوں کی آزادی اور اپنی بچیوں کے تحفظ کا انتظام کرے گی پھر احتجاج کا عمل شروع ہوگا پھر یقیناً اس ملک میں قانون اور آئین کو بد نظر رکھتے ہوئے قانون ہاتھ میں لیے بغیر اپنا جائز اپنا قانونی حق حاصل کرنے کے لیے لوگ احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے پھر شہر شہر میں دعا زہرہ اور پھر ہر گاؤں دیاد میں دعا زہرہ کے نام پر ہماری ساری بچیوں کا تحفظ ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ